اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث مہارا شرف آپ دیکھ رہے ہیں کوئیٹا فوڈ کوئیٹا فوڈ کے ساتھ ایک اور وڈیو لے کے آپ کی قسمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین ہم اس ٹھوکر چوک میں اور ٹھوکر چوک اور جنل سیشن کے بلکل سامنے ہماری پیچھے دکان ہے کراچی نصیب بریانی اور مرک پلاو تو ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے اور بڑی دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں چکن بریانی کھانے پلاو کھانے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان سے بات شیز کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیا ڈال دیں اور ماشاءاللہ آپ کی بریانی کراچی نصیب بریانی بڑا مشہور ہے تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سے آگے آجو بھائی سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس کا نام رکھا ہویا ہے کراچی نصیب بریانی اور مرک پلاو یہ نام کا کیا چکر آپ نے کیا ایسا نام رکھا ہویا ہے نام کا اس وقت چکر ہے نصیب اپنا اپنا کراچی نصیب کے اس وجہ سے نام اس کا اپنا نصیب اپنا اپنا لکھا ہو ہے ہمارا جو شور سے کراچی سے چل جائے نا کراچی نصیب بریانی اس کے نام سے چل گئی ہے ماشاءاللہ تو بہا اچھا نام ہے یونیک نام ہے اور بڑی دور سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا بھی لوگوں سے بھی بات کیوں کہتے ہیں بھائی اچھی زبردست بریانی ملتی ہے اور بڑا زبردست پلاو ملتا ہے تو کیا ایسا ڈالتے ہیں کہ لوگ کتنی دور سے آپ کے پاس آتے ہیں بلکل یار یہ تو اللہ کی نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کو عزت دے باقی اس وجہ سے اللہ پاک نے نصیب سے نوادہ ہے نصیب کو باقی الحمدللہ کافی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری برانچوں کو کافی اللہ کا شکر ہے مالک کا کرام ہے بہترین کتنی دیر سے آپ نے یہاں پر ٹھوکر پر کام شروع گیا ہوا کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں پر دکان لیا کم سے کم سات سال ہوگا ہے سات سال ہوگا ہے سات سال سے ہمارا یہاں کام ہوگا ہے ہماری ریونڈ روڈ پہ لیٹون پہ برانچے ہیں ہماری انجروال وغیرہ میدر برانچے ہیں کتنی دکانیں ہیں آپ کی ویسے ساری ہمارے جو مالک کی ہیں وہ پانچ ہیں پانچ دکان ہیں تو ماشاءاللہ پانچ سے اتنے یونیک پانچ پہ رش ہوتا ہے شکر اللہ کا مالک ہے شکر ہدا کرنا شہیئے بندے کو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ چکن ڈالتے ہیں بریانی میں وہ فریش ہوتا ہے الحمدللہ صاف پیس ہوتا ہے صاف چکن ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے کو باہر سے چھے سو روپے سیل ہو رہی ہے تو ہم چھے سو پچاس والا سیل کرتے ہیں کیونکہ وہ صاف ہوتا ہے بلکل اچھے پیس ہماری پاس مہنگا لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھی چیز ملے اچھی ملے پاس پیس اچھے ہوں صاف سترے ہوں اس وجہ سے ہم نے اپنا ایک ان کا چکن بھی ان کا ہوتا ہے چاول بھی ان کا ہوتا ہے مسالہ بھی ان کا ہوتا ہے تو آپ جو پلیٹ دے رہے ہیں اس کا کیا ریڈ ہے کیا حساب ہے پول والی ہمارے پاس تین سو تیس کی ہے میڈیم دو سو ستر کی ہے آپ ایک سو ستر کی ہے رائتہ سیلٹ شامی بوتل کولڈرنگ وغیرہ ہوتی ہے رائتہ وغیرہ جو سیلٹ وغیرہ وہ الگ دیتے ہیں جی جی بالکل اس کے الگ سے پرائیز ہیں وہ کتنے کا مجھے وہ ٹھٹی کا رائتہ ہے ٹھٹی کی صلاحات ہے اور ٹھٹی کا شامی ہے ٹھٹی کا شامی ہے تو ماشاء اللہ اگر کوئی مزہور آدمی آپ کے پاس آتے ہیں ہر بندہ تو نہیں تین چار سو افورڈ کر سکتا اگر اگر مزہور آتا اس کو بونس بکرہ دیتے ہیں ان کو پیکیج دیتے ہیں بلکل کیوں نہیں دیتے ہیں ہر بندہ تو انہیں اپورڈ کر سکتا اگر اس میں غریب بھی آتا ہے پانچ انگلیاں برابر تھوڑی ہیں اللہ کے کرم سے ہم کو اپورڈ کر لیتے ہیں اگر وہ کہتا ہے میرے پاس سو روپ ہیں یا ریٹس پر پیہ تو آپ دے دو اچھی بات کرنا بھی چاہیے اسی کے وسیلے سے اللہ رزق لگایا ہوتا آپ کا تو آپ ہمیں کچھ اور بتائیں کہ آپ کی بریانی جو ہے کیا ٹائم ہے اس کا آنے کا شاپ کا کیا ٹائم ہے کتنے بجے اوپن کرتے صبح نو بجے ہوتی ہے ہماری رات کو ساڑھے گیارہ بارہ بج جاتے ہیں ہمارے کو فلوس ہوتے وقت بریانی جب ختم ہوتی ہے فریش بن کی آتی ہے بنی ہوتی ہے ہمیں فورن جیسے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک دو کلو کا مال پڑا ہم فریش پیچھے پون کرتے ہیں ہمارا فورن پتیلہ ایک دو گھنٹ ماشاءاللہ فوری تیار ہو کے آجاتا ہے فریش بریانی تیار ہو کے آجاتی ہے اچھی بات اچھا میں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہماری ویڈیو دیکھ کے آتا ہے ہم کوئیٹا فورڈ کی ویڈیو دیکھ کے آئے ہیں آپ کے پاس تو اس کو کوئی بونس دیں گے کوئی پیکیج دیں گے جی جی بلکل ہی لحظ دیں گے آپ کے کہنے سے جو آئے گا انشاءاللہ اس سے ساتھ کوپریٹ کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا جمعہ اگر جو آپ کہہ رہے تھے ایک سو بیس کی پلیٹ ہے اور تین سو کی پلیٹ ہے اور ایک سو ستر کی پلیٹ ہے تو اگر وہ بندہ آتا آپ کے پاس پلیٹ کھانے تو اس کو کوئی رنگ ساتھ فری دیں گے انشاءاللہ کوئی رنگ پری ہوگی ان کے ساتھ فورڈ کوپریٹ کے ساتھ جی تو ناظرین ہم کھڑے تھے اس ٹائم ٹھوکر چوک میں اور بائی سے بات کی یہ بڑا اچھا لگا انہوں نے بتایا کہ ہر جیسے فریش ہوتی ہے ہمارے پاس تو اگر آپ نے آنا ہو کراچی نسی بریانی اور چکن مرک پلاو پہ تو آپ نے آنا ہو اورنجلان سٹیشن کے بلکل سامنے جو ٹھوکر والا اورنجلان سٹیشن ہے نا اس کے بلکل سامنے تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ کے پاس لے کے آتے رہیں گے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو لے کے اللہ حافظ